ایف آئی اے انزداد انسانی سمگلنگ سرکل لاہور کی کاروائیاں دو انسانی سمگلرز گرفتار کر لیا گئے ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم پرویز کو برکت مارکیٹ لاہور ملزم امین کو قصور سے گرفتار کیا گیا ملزم انسانی سمگلنگ اور ویزا فراٹ میں ملوث ہیں ملزمان کے قبضے سے سترہ پاکستانی پاسپورٹ بھی برامت کر لیا گئے ہیں مزید تفصیلہ چانتے ہیں اپنے نمائندے سحیل عباس بلوش سے جی سحیل عباس بتائیے گا مزید کن کن کاروائیوں میں ملوث تھے یہ ملزمان جی ایف آئی اے انٹی ہومی ٹرافکنگ سرکل کی جانب سے جو انسانی سمگلرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور آج ایف آئی اے لاہور کی ٹیم نے چھاپا مار کر دو انسانی سمگلرز جو ہے گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں محمد پرویس محمد امین شامل ہیں ملزمان جو ہیں وہ ویزا افراوڈ اور انسانی سمگلرز میں ملوث تھے ملزم محمد پرویس نے معصوم شہریوں سے برون ملک ملازمت کا جانسہ دے کر جو ہے لاکھوں روپے بٹو رہے ہوئے تھے جبکہ ایف آئی کی جانب سے ملزمان کے قبضے سے سترہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہیں وہ برامت کر لیا گئے جبکہ ملزم محمد امین نے شہری کو سعودی عرب بجوانے کے نام پر چھے لاکھ پچاس ہزار روپے جائے ہیں وہ بٹو رہے تھے ایف آئی اینٹی ہومنی ٹریفکنگ سرکل جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش جاری ہے اور اس حوالے سے جو فقی وزیر داخل ہے ان کی جانب سے خصوصی دائیت جاری کی گئی ہے کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث تمام جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جائیں صحیح بہت شکریہ آپ کا سحیل بلوچ آپ نے تفسینہ نگاہ کیا